ہیلتھ آفشار کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو تائچی کی آسان ورزشیں بتائیں گے جس سے آپ اپنے جسم کو مضبوط اور لچکدار بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت اور تندرست رکھ سکتے ہیں اس کے پانچ اہم اناثر ہیں چلی ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے اناثر ہیں تائچی کے پانچ اہم اناثر جسم کے ہارمونز کا توازن قائم رکھنے کے لیے انسانی زندگی کا دار و مدار پانی، لکڑی، آگ، مٹی، ہوا اور لوہے پر ہے تائچی میں اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس حصے میں ہم وہ ورزشیں بیان کریں گے جو جسم کو توازن میں رکھنے کے لیے اندرونی نظام کے ہارمونز کو قوت بخشتی ہیں اس میں سب سے پہلے پانی کی ورزش سے شروع کریں گے کیونکہ پانی ایسا انصر ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے میں اہم ثابت ہوتا ہے پانی کے بال لکڑی کا تصور ہے جو زمین میں پودے کی صورت میں پیدا ہو کر تناور درخت بنتا ہے پھر لکڑی کے ساتھ آگ کا تعلق ہے جسے زندگی میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے جب ہم لکڑی کو جلاتے ہیں تو وہ دوبارہ کوئلہ بن کر زمین میں ہی مل جاتا ہے اور پھر زمین کے اندر لوہا پایا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنے درجے پائے جاتے ہیں جس کے نیچے پانی ہوتا ہے اور یہی پانی زمین سے باہر نکل آتا ہے اور پھر اس طرح زندگی کے قائم رکھنے کا سائیکل چلتا رہتا ہے بلکل اسی طرح انسانی جسم کی کارکردگی کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہوتا ہے جو جسم کے اندر کے ازاق کے ہارمونز کیمیکل کو مناسب مقدار میں سائیکل کی طرح چلاتا ہے اور یہ چکر مکمل جب ہوتا ہے تو انسان تندرست رہتا ہے ان پانچ اناثر کی الگ الگ ورزشیں ہیں جس میں پانی سب سے پہلے ہے پانی آپ بلکل سیدھے کھڑی ہو کر پیروں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور گھٹنوں کو تین ڈگری تک سامنے کی طرف جھکائیں کمر اور پیٹ بھی ساتھ تھوڑا سا جھک جائیں بازو آپ کے پہلو میں رہیں کندے اور سر سیدھا رہے ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف رہے پھر گہرا سانس پیٹ کے اندر لے کر جائیں چند سیکنڈ رکھیں اور پھر خارج کریں دوسری حالت میں ہاتھوں کو اوپر کی طرف لائیں تقریباً سینے کے برابر تک آپ کی گونیاں معمولی سے مڑی رہیں آپ اس طرح محسوس کریں جیسے کہ پانی کی لہریں آپ کو اوپر کی طرف اٹھا رہی ہیں اب بازو کو سینے کی سیدھ میں لے کر جائیں پھر ان کو نیچے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیں اور ان کو پانی کی طرح ہلکا محسوس کریں اب آپ اپنے سر اور دھڑ کو نیچے کی جانب لائیں جیسے کہ نیچے بیٹھنے لگے ہوں آپ کے بازو اور ٹانگیں بھی ساتھ ہی نیچے کی جانب مڑیں گی اور آپ کی بیٹھنے کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ آپ ایک چوکی یا پڑی پر بیٹھ رہے ہوں آپ کے پاؤں زمین پر مضبوطی سے لگے رہے ہیں آپ نیچے بیٹھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کی انگلیاں ہاتھ بازو اور سر وغیرہ نے زمین کے اندر سے پانی کے قطروں کو سمیٹ رہے ہیں نمبر دو لکڑی ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اندر کی جانب ایسے حرکت دیں گے جیسے کہ ہم پانی میں سے کچھ نکال رہے ہیں اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو چہرے کے سامنے لائیں اور ان کو بغور دیکھتے ہوئے اپنے مڑے ہوئے گھٹنوں کو سیدھا کرتے ہوئے کھڑی ہو جائیں یہ اوپر کی جانب اٹھنے کی طاقت آپ کو کولوں کے پٹھوں سے لیں گے اب دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے سر کی جانب لے کر جائیں اور اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھیں اس حالت کو ینگ فیز کہتے ہیں آپ ایسا تصور کریں جیسے ایک پودا شروع میں نازک یا نرم حالت میں ہوتا ہے پھر وہ پانی سے طاقت لے کر مضبوط ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت کی صورت میں بن جاتا ہے اب آپ اسی طرح اپنے بازوں کو کندوں کی سیدھ میں لے کر جا کر اس طرح پھیلا دیں جیسے کہ اوپر سے پھیلاؤا درخت نظر آتا ہے لیکن آپ کی گھنیوں میں تھوڑا سا خم رہے اور آپ اپنی ہتھیلیوں کو کن اکھیوں سے دیکھتے رہیں اور اس حالت کو جن فیس کہتے ہیں نمبر تین آگ اب تک آپ نے اپنے تمام جسم کا وزن اپنی دونوں ٹانگوں پر رکھو ہوا تھا اب آپ نے اپنے وزن کو دائیں ٹانگ پر منتقل کرتے ہوئے اپنے نچلے حصے یعنی کہ کمر کا نچلہ حصہ کو گھمائیں اور اپنے بائیں پاؤں کو نوے ڈگری پر گھماتے ہوئے بائیں طرف لے کر آئیں اور دونوں ہاتھ اسی وقت اپنے سینے پر سینے کے سامنے لائیں آپ کے اتھیلیاں باہر کی جانب ہوں اس دوران جب آپ اپنا وزن دائیں ٹانگ سے بائیں ٹانگ پر منتقل کر رہے ہوں اپنے بازوں کو سامنے کی جانب دھکا دیں کہ تقریباً بازوں سیدھی ہو جائیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا اپری حصہ متوازن رہے اس میں لرزش نہ ہو اور کمر سیدھی رہے آپ کا گھٹنا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے آگے نہ جائے اس حصے کے دوران آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے دل میں محبت کی آگ جل رہی ہے اور اس کو آپ دنیا کو منتقل کر رہے ہیں اس کے بعد اب آپ نے اس محبت کو دنیا سے واپس بھی لینا ہے اس کے لیے آپ اپنے ہتھیلیوں کا رخ واپس اندر کی جانب کریں اور اپنے بازوں کو تھوڑا سا موڑیں جیسا کہ آپ ایک بڑی گیند کو پکڑ رہی ہیں اسی دوران آپ اپنا وزن بائیں ٹانگ سے دائیں ٹانگ پر منتقل کریں اپنے کمر کے نچلے سے کو موڑیں اور اپنا بائیں پاؤں واپس درمیان میں لے آئیں یہی عمل دوسری ٹانگ سے بھی کریں تمام عمل کے دوران آپ کی آنکھیں آپ کے ہاتھوں کی جانب رہیں نمبر چار زمین سیدھے کھڑے ہو کر گھٹنوں کو سامنے کی طرف جگا دیں کمر بلکل سیدھی رہے بازو سامنے کی جانب اور ہتھیلیوں کا روخ باہر کی طرف رکھیں دوسری حالت میں آپ اپنے بازو کو پھیلا کر ایک بڑا دائرہ بنائیں اور ہاتھوں کو پیٹ کی طرف لے آئیں اور آپ کی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے نیچے وہ جیسے ایکس بنتا ہے ہتھیلیوں کا روخ اوپر کی جانب ہو اور ہاتھوں کی حالت کو پیٹ کے سامنے رکھیں اس دوران آپ کی کمر سیدھی رہے پہلے ہتھیلیوں کا روخ اندر کی طرف تھا پھر آپ نے گھما کر ہتھیلیوں کا روخ زمین کی طرف کر دینا ہے پھر بازو کھول دیں اور ان کو پھیلا کر نووے ڈگری کے فاصلہ پر رکھنا ہے انگلیاں نیچے کی جانب رہے اور اس تمام عمل کے دوران آپ کی آنکھیں سامنے کی جانب ہوں اس سے مراجی ہے کہ زمین کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ آپ سمیٹ رہے ہیں اور جب آپ ہاتھ نیچے کی جانب کرتے ہیں تو وہ قوتیں واپس زمین میں منتقل کر رہے ہیں نمبر پانچ لوہا سیدھے کھڑے ہو جائیں اپنے اوپر کے دھڑ کو پینتالیس ڈگری بائیں جانب موڑیں آپ کے دونوں بازو کندے کی سیدھ میں تھوڑے اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے سر کے اوپر تک لے جائیں پھر بائیں ٹانگ پر اپنا وزن ڈال دیں اور دائیں پنجے پر کھڑے ہو جائیں اوپری دھڑ کا حصہ اوپر کی جانب کھینچیں اور ہاتھوں کا رخ آپ کے سر کی جانب اس طرح ہو جیسے آپ ایک ترمیانے سائز کا گیند پکڑ رہے ہو پھر کچھ دیر بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ گھماتے ہوئے سر کی سیدھ میں لے آئیں اور نظر سامنے کی جانب کر لیں اور تصور کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لوہا کے ایک ستون کو پالش کر رہے ہیں اب آپ ہاتھوں کو پیٹ کی جانب کھولتے وے سائیڈ پر لے جائیں اسی عمل کو دوسری جانب سے بھی کریں آپ اپنے بازوں کو دائیں جانب اوپر کریں اور جسم کو ساتھ ہی دائیں جانب کھینچیں گے یعنی آپ کے بازوں سر کے اوپر ایسے ہوں گے جیسے گھڑی کی سوئی دن کا ایک بجار ہی ہو پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے بازوں نیچے کی جانب کولے کے پاس لے آئیں آپ آپ کا جسم پر سکون ہو جائے گا اور اب آپ ایسی پوزیشن میں آگئے ہیں جس سے آپ نے یہ ورزش شروع کی تھی لہٰذا اب آپ دوبارہ سے پانی کی ورزش شروع کر سکتے ہیں آپ اندرجہ بالا تمام ورزش دائیں اور بائیں جانب کرتے ہوئے ہر عمل کو آپ دس سے بیس بات دور آس سکتے ہیں رفتہ رفتہ آپ اپنے اندر بہتری اور طاقت محسوس کریں گے اس کا فائدہ جب ہی ممکن ہے کہ آپ اسے مسلسل کرتے رہیں ہوا بھی ایک اہم انصر ہے اس کی ورزش کے لیے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جائیں پیرو میں دو سے تین فٹ کا فاصلہ ہو اور اپنے بازوں کو کندے کی سیدھ میں جا کر پرندوں کی طرح اوپر نیچے کریں اور پھر اسی عمل کو کرتے وے بائیں جانب اپنے جسم کو موڑیں پاؤں آپ کے زمین پر جمع رہیں اور اپنے بازوں کو پرندے کی طرح اوپر نیچے کریں اور اسی طرح دائیں جانب آتے وے اپنے بازوں کو کندوں کی سیدھ میں رکھیں اور تھوڑی سی کمر آپ کی مر جائے گی دائیں جانب اور اپنے بازوں کو اس طرح ہلاتے رہیں جیسے پرندے اڑ رہے ہوں یہ تائچی کی وردشوں میں شامل نہیں ہے ہوا ایک اہم انصر ہے اس لئے ہم نے آپ کو بتانے کے لئے اس کی اگاہی کی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خطبت میں حاضر ہوں جب تک کے لئے میں اجازت دیجئے خدا حافظ